اسلام علیکم کلاس hope you all are fine and safe in your home i am also fine and safe الحمدللہ سویا کلاس 3 i am your science teacher miss دوبہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے true false اور book work کا کام کیا تھا اب ہم دوسرے book work کرتے ہیں تو let's go to the page number 17 سویا کلاس 3 آپ کو اب book میں page number 17 پر یہ والا کام کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو find and paste picture of some vertebrates and some invertebrates یہاں پہ آپ کو pictures paste کرنی ہے لیکن ابھی آپ صرف نام لکھ لیجئے گا اپنے book میں ٹھیک ہے vertebrates کے اور invertebrates کے تو vertebrates کون کون سے ہوتے ہیں fish amphibians birds mammals reptiles ٹھیک ہے اور invertebrates کے ہوتے ہیں worms insects arginets molluscus اور crustaceans ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو vertebrates کے نیم لکھنے ہیں اور یہاں پہ آپ کو invertebrates کے نیم لکھنے ہیں ٹھیک ہے اب ایک اور آپ کی ایکٹیویٹی ہے اس کے لیے آپ چلیں page number 9 پر تو یہاں کلاسی this is your page number 9 page number 9 پر آپ کو یہ والی ایکٹیویٹی کرنی ہے جس میں سے ہے آپ کو tick the vertebrates and cross the invertebrates اس میں سے پچھر میں سے جو invertebrates ہیں اس پہ آپ کو cross لگانا ہے اور جو vertebrates ہیں اس پہ آپ کو tick لگانا ہے تو دیکھیں پیرٹ بوفیلو and butterfly arginets frog and fish تو پیرٹس کیا ہے vertebrates ہے اس لیے اس پہ ہم tick لگا دیں گے بوفیلو پہ ہم tick لگائیں گے اور frog پہ ہم tick لگائیں گے اور fish پہ ہم tick لگائیں گے یہ چاروں کیاں ہیں ہمارے پاس vertebrates ہیں اس کے لیے arginets اور butterfly پہ ہم cross لگائیں گے کیونکہ یہ invertebrates ہیں ٹھیک ہے hopefully آپ کو یہاں تک سمجھ میں آگیا ہوگا اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ پیٹچرز میں سے دیکھ کے کام کر سکتے ہیں be safe in your home اللہ حافظ